دو مئی دوہزار گیارہ کو کوکھیات آتنکوادی اسامہ بن لادین پاکستان کے ابتاباد میں مارا گیا تھا لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ لادین کی موت کے چھے ورشوں کے بعد پاکستان کے ابتاباد سے صرف تین سو بیس کلومیٹر دور ایک ہزار نئے اسامہ بن لادین پیدا ہو چکے ہیں تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے لیکن یہ نہ صرف ایک کڑوا سچ ہے بلکہ آج کی ایک بہت بڑی انتراشتری خبر ہے یہ خبر بھارت کے لحاظ سے بھی کافی چنتا جنک ہے اس لیے اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادیوں نے افغانستان کے پوروی نانگرہار پرانت میں موجود تورہ بورہ کی گفاؤں اور سرنگوں پر قبضہ کر لیا ہے آپ کو یاد ہوگا اسی ورش اپریل کے مہینے میں امریکہ نے افغانستان میں آئی ایس آئی ایس کے گپت تھکانوں پر نو ہزار کلوگرام کا مدر آف آل بومز گرائے تھا اس حملے میں آئی ایس آئی ایس کے بہت سارے آتنکوادی مارے گئے تھے ظاہر ہے اس حملے کے بعد آئی ایس آئی ایس کو ایک نئے تھکانے کی تلاش تھی اور اس کی تلاش تورہ بورہ میں موجود گفاؤں اور سرنگوں میں جا کر ختم ہو گئی زی نیوز کو افغانستان میں سوطروں سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق آئی ایس آئی ایس کے قریب ایک ہزار آتنکوادی منگلوار کو تورہ بورہ کے علاقے میں اکھٹا ہو گئے ورش دوہزار ایک میں تورہ بورہ کی گفاؤں اور سرنگوں پر آتنکوادی سنگٹھن القاعدہ کا قبضہ ہوا کرتا تھا جسے امریکی سینہ کی مدد سے بعد میں ختم کر دیا گیا تھا لیکن پھر تالیبان کے آتنکوادیوں نے اسے اپنا گفت ٹھکانہ بنا لیا تھا بدوار کو آئی ایس آئی ایس کے قریب ایک ہزار آتنکوادیوں نے اس پورے علاقے کو گھیر کر زبردست حملہ کیا اور تالیبان کے بارہ آتنکوادیوں کو مار کر تورہ بورہ کی گفاؤں اور سرنگوں پر قبضہ کر لیا اس کے بعد آئی ایس آئی ایس نے ایک آڈیو کلپ کے ذریعے ایک سندیش جاری کیا اور ساتھ ہی ایک میسیج بھی دیا جس میں کہا گیا یہ ایک بڑی خبر ہے ابھی تک ہم نے آپ کو صرف اس خبر کے بارے میں جانکاری دی ہے لیکن تورہ بورہ کی گفاؤں اور سرنگوں میں آئی ایس آئی ایس کی موجودگی کا مطلب کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے افغانستان کے پوروی حصے میں موجود پروت شرنکھلاؤں میں گفاؤں اور سرنگوں کا ایک بڑا جال ہے جو کئی سو میٹر لمبا ہے اسے تورہ بورہ کہا جاتا ہے ان گفاؤں اور سرنگوں کا نرمان 1980 کے دشک میں سوویت سنگ کی سینہ کے خلاف ید کے دوران کیا گیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ ان گفاؤں میں بجلی کے علاوہ تازہ ہوا کے آنے جانے کا بھی انتظام ہے اور یہاں کسی بھی سمیں لگ بھگ ایک ہزار لوگ شرن لے سکتے ہیں تورہ بورہ کے اس علاقے میں کئی وشال گفاؤں ہیں جب 9-11 کے حملے کے بعد امریکہ نے افغانستان میں القاعدہ کے خلاف سینہ ابھیان کی شروعات کی تھی تب لادین اور اس کے ساتھ ہی انہی گفاؤں اور سرنگوں میں چھپ کر اپنی جان بچاتے تھے پشمی میڈیا کے مطابق تورہ بورہ گفاؤں اور سرنگوں کا ایک ابھید قلعہ ہے ایسے دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ تورہ بورہ میں دو ہزار لوگوں کے رہنے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے اور وہاں ایک ہاسپٹل ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ ہتھیار اور گولہ بارود رکھنے کی جگہ بھی موجود ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ تورہ بورہ کی طرف جانے والی سڑک اتنی چوڑی ہے کہ وہاں ٹینک بھی آسانی سے لے جائے جا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تورہ بورہ ایسا کو اپنے نیانترن میں لینا آئی ایس آئی ایس کی ایک بڑی جیت ہے عراق اور سیریا میں آئی ایس آئی ایس نے کیا کیا یہ تو پوری دنیا جانتی ہے لیکن آئی ایس آئی ایس اب سنٹرل ایشیا کو اپنا اڈا بنانا چاہتا ہے افغانستان میں پہلے سے ہی طالبان اور پاکستان کے کئی آتنکوادی سنگٹھن سکری ہیں لیکن آئی ایس آئی ایس کے آنے کا مطلب یہ ہوا کی ابستطی اور بھی خطرناک ہو سکتی ہے افغانستان میں آئی ایس آئی ایس کا وستار نہ کول افغانستان سرکار کے لیے بلکہ بھارت اور ایران جیسے دیشوں کے لیے بھی کافی پریشان کرنے والا گھٹنا کرم ہے زی میڈیا کی ٹیم اس وقت افغانستان میں موجود ہے اور اس بڑے گھٹنا کرم کی پل پل کی رپورٹ آپ تک پہنچا رہی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ گراؤنڈ رپورٹنگ میں یقین رکھتے ہیں پھر چاہے اس کے لیے ہمیں سیریا میں آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کی گولیوں کا سامنا کرنا پڑے یا پھر تورہ بورہ کی گفاؤں میں ہو رہی گتی ویدیوں کو پورا جوکھم اٹھا کر رپورٹ کرنا پڑے ہم ہر مشکل چنوٹی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تاکہ یہ تازہ خبریں آپ تک پہنچ سکیں پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو سیریا سے ایک خاص سیریز دکھائی تھی جس میں ہم نے آپ کو سیریا کے یدک شیطر سے رپورٹنگ دکھائی تھی جوکھم بھری رپورٹنگ تھی اور اس بار ہماری ٹیم افغانستان میں ہے اور وہاں سے ایسی ہی جوکھم بھری رپورٹنگ آپ کو اس ہفتے دیکھنے کو ملے گی افغانستان کے تورہ بورہ میں آئی ایس آئی ایس کی استحتی مضبوط ہو گئی ہے اور پاکستان میں پہلے سے ہی آئی ایس آئی ایس کی جڑے مضبوط ہیں ایسے میں اس بات کی آشنکہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں موجود تمام آتنکوادی سنگٹھوں کا آئی ایس آئی ایس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہو جائے اس پر ہماری نظر لگاتا رہے گی ہماری ٹیم اس سمیں افغانستان میں ہے اور وہاں سے ہر خبر ہم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے رہیں گے اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے بانگلہ دیش کو چیمپینز ٹروفی کے سیمی فائنل میں ہرا دیا ہے اب چیمپینز ٹروفی کے فائنل میں رویوار کو بھارت اور پاکستان کے بیچ مقابلہ ہوگا اور بھارت کا دوہن کرنے والے الگا وادیوں نے ابھی سے پورے دیش کو اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھارت کا نہیں بلکہ پاکستان کا ساتھ دینے والے ہیں یہ میچ اس معنی میں بھی ابھوت پورو ہوگا کہ اس سے پہلے بھارت میں رہنے والے الگا وادیوں نے اس طرح کھلے عام کبھی بھی بھارت اور پاکستان کرکٹ میچ کے دوران پاکستان کا سمرتھن ایسے نہیں کیا تھا جیسا اس بار کر رہے ہیں ابھی وقتی کی آزادی کے نام پر اور یہ بہت چنتا جنک بات ہے رویوار کو آپ سب بھارت اور پاکستان کا میچ دیکھنے میں ویست ہوں گے لیکن اس میچ کے پیچھے کیا راج نیتی چل رہی ہے اس میچ کے پیچھے کیا بھاونائیں ہیں اور اس میچ میں ہمارے دیش میں موجود الگا وادی ورگ کیا کر رہا ہے اس پر بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے آپ ایک ایک رن ضرور دیکھئے ایک ایک بال ضرور دیکھئے لیکن اس رن پر اور ہر اس وکٹ پر کون کس کے لیے تالی بجا رہا ہے ان پر بھی نظر بنائے رکھئے